تو ہم نے یہاں پہ نیڈ ایریا کو یوز کیا ایر ایس ای کو یوز کیا اور بہترین قسم کی میں نے تین ٹریڈز لی ہیں اور اگر آپ یہاں پہ دیکھو تو میں نے کوئی بھی یہاں سے سپیسیفک ایریا چوز نہیں کیا کہ جہاں سے آپ کو دکھاؤں گا دیکھو بائی بند رہی تھی یا سیل بند رہی تھی جو اس کے ایک لاسٹ پیج تھا میں نے وہاں پہ اپنے تین ٹریڈز لی ہیں تینوں میں بینیفٹ لیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سلام علیکم فرنڈز ابھی بھائی میں ایک ٹریڈنگ سٹیڈجی کو پر کام کر رہا تھا اور یہ ٹریڈنگ سٹیڈجی مجھے بہت ہی بہترین لگی اگر آپ دیکھو تو میں نے ایک سی ایر پی کا یہاں پہ پیر لگایا ہے اس کے اوپر میں ٹریڈ کر رہا تھا اور یہ اس کا لاسٹ پیج ہے مطلب کہ کوئی بھی پیچھے سے چیزیں نہیں دیکھی ہیں کہ جہاں سے میں دیکھوں ٹریڈ بن دیا کہ نہیں بنتی ہے اور ساتھ ہی میں اگر بل رن آتا ہے یا نہیں آتا ہے ایسے وقتوں سے پانچ کوئنز ہیں کہ جہاں پہ آپ پہ اپنی بائنگ لازمی بنانی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور پھر کچھ ایسے کرپٹو کے پروجیکٹس ہیں سوری پلیٹفارمز ہیں کہ جہاں سے یوٹیوبرز ایڈروفز کو کاپی کرتے ہیں آپ لوگوں تک شیئر کیے جاتے ہیں اس پہ بات کریں گے مگر سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنی اس ٹریڈنگ سٹریٹیجی پہ یہ جو میں نے ٹریڈز لگائی مہیں ہیں اسے ہم یہاں سے پہلے ختم کر دیتے ہیں آپ کو دیکھنے سے لگ رہا ہوگا کہ جہاں پہ گرین سائن مل رہا ہے دیفینیٹلی جہاں سے بائی لینا ہے جہاں سے ریڈ سائن مل رہا ہے وہاں سے سیل لینا ہے مگر میرے بھائی یہ ایسا نہیں ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ جہاں پہ یہ آپ کو گرین کلر کا سائن مل رہا ہے یہ تب اپیئر ہوتا ہے جب یہاں پہ دو تین کنڈلز بن چکی ہوتی ہیں اسی طریقہ کار سے یہاں پہ جو ریڈ کلر کا سائن مل رہا ہے یہ تب اپیئر ہوتا ہے جب یہاں پہ دو تین کنڈلز بن چکی ہوتی ہیں تو پھر میرے بھائی ہم نے ٹریڈ کہاں پہ اور کب لینی ہے اس کا سلوشن میں نے یہ نکالا کہ اگر اس کے ساتھ میں ہم ریسے ہی لگا لیتے ہیں تو یہ سٹریڈگی بہترین قسم کا کام کرتی ہے اچھا اب یہ انڈیکیٹر کیا ہے اس کی سیٹنگ کیا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس سے ٹینشن نہیں لینا ہے ریسے ہی آپ لوگوں نے سب سے پہلے لگانا ہے اس کے لئے ہمیں ٹریڈنگ بیو کی ضرورت ہے ٹریڈنگ بیو پہ اگر آپ لوگوں کا اکاؤنٹ نہیں ہے ٹریڈنگ بیو کی سمجھ نہیں ہے ٹریڈنگ بیو پہ اکاؤنٹ کیسے بنیں گے انڈیکیٹرز کیسے لگاتے ہیں اس کے لئے مکمل ٹیٹیوریون بنائے ہے اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کو ڈسکرپچن سے مل جے گا آپ میرا یہ ویڈیو جو ہے دیکھ سکتے ہیں اب RSI کے لئے آپ چلدی سے یہاں پہ آئیں گے RSI آگر ٹائپ کریں گے ریلیٹیو سٹینٹھ انڈیکس کو پہ کلک کریں گے ٹری لیئر کو باکس ملتا ہے اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ یہ آجے گا اس پہ کلک کریں گے اس کے مکمل سیٹنگ اوپن ہو جائے گی انپورٹس میں اس کی لینڈھ 14 آنے دیں گے سٹائلز میں آئیں گے RSI بیسٹ مومنگ ایوریج اسے یہاں سے ہٹا دیں گے RSI اپر بینڈ کو 60 کریں گے لیور بینڈ کو 40 کریں گے اوکے پہ کلک کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی یہ جو اوپر والی لائن ہے یہ جو بینڈ ہے یہ 60 ہے جو نیچے والا ہے یہ 40 ہے یہاں پہ یہ 60 لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ 40 لکھا ہوا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھو تو اس نے مجھے گرین کلر کا سائن دیا اور کہتا ہے کہ یہاں سے بائے لے لو مگر میرا جو RSI کا لائن ہے یہ 40 سے بہت نیچے ہے آپ نے بائے تب لینا ہے جب آپ کا یہ RSI لائن 40 کے بینڈ کو اوپر کی طرف کر جائے اور اگر میں یہاں پہ بائے لیتا ہوں تو آپ دیکھو گے کہ یہاں پہ جو RSI لائن ہے یہ 40 سے کافی نیچے ہے اب یہاں پہ میں بائے لے تو سکتا ہوں مگر یہ ایک رسکی ٹریڈ ہو سکتا ہے یہاں سے یہ مزید سیل میں بھی جا سکتا ہے اگر میں یہاں سے آتا ہوں آگے اور آپ اس کینڈل میں دیکھو تو RSI کی جو لائن ہے اس نے 40 کو یہاں پہ کروز کر دیا ہے تو آپ یہاں پہ آ کر بائے لوگے اس کے لیے آپ یہاں ساتھ میں نمبر پہ آوگے اس پہ کلک کروگے لانگ پہ کلک کروگے یہاں پہ آ کر اسے لگا دوگے اور آپ کا جو سٹاپ لاؤس ہے وہ ہوگا پریویس لو سے تھوڑا سے نیچے پیسے تو میں 1 into 1.5 کی ریشو پہ چلتا ہوں مگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹریڈ مجھے کتنا فائدہ دیتی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو 2.4 کی ریشو سے مجھے فائدہ ہوا 1 into 1.5 کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر نقصان ہوتا ہے تو ایک حصہ اگر فائدہ ہوتا ہے تو ڈیڑھ گناہ تو یہاں پہ مجھے ڈھائی گناہ تقریبا تقریبا بینیفیٹ ہوا ہے اب اسی طریقے سے آپ یہاں پہ اپنی سیل سیل بھی لگانے والے ہو سیل کیسے لگے گی اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھو تو اس کینڈل میں ریڈ کلرڈ کا سائن ملا یہ کہتا ہے کہ یہاں سے سیل لے لو مگر آپ سیل یہاں پہ نہیں لے سکتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے کہ جو ریزن کیا ہے کہ جو ریزن کی لائن ہے یہ سکسٹی کو کراس کی ہوئی ہے اوپر کی طرف تو یہاں پہ اپنے سیل نہیں لینی ہے سیل آپ نے کب لینی ہے جب آر ایسے کی لائن سکسٹی کے بینڈ کو اندر کی طرف کراس کرتی ہے اگر میں آتا ہوں اس کینڈل میں چوتھی پانچمیں کینڈل میں تو یہاں پہ آ کر اگر آپ دیکھو گے کہ آر ایسے کی جو لائن ہے سکسٹی کو اندر کی طرف کراس کر چکی ہے اس کے اندر آ چکی ہے تو اب آپ کیا کرتے ہو تو اس کے لیے ہم واپس یہیں پہ آتے ہیں اور آ کر ایک شارٹ پوزیشن لیتے ہیں اس کینڈل میں آ کر مجھے سیل ملتی ہے آپ کا جو سٹاپ لاؤس ہے وہ ہوگا پریویس ہائی سے تھوڑا سا اوپر اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ کتنا بینیفٹ ملتا ہے تو اس ٹیڈ نے مجھے ٹو پوائنٹ فپٹین کی ریشو پہ ایک بہترین قسم کی سیل دی ہے بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے مجھے دوبارہ سے یہاں پہ گرین کلرڈ کا سائن ملتا ہے مگر آر ایسے کی جو لائن ہے وہ فوٹی سے کافی نیچے ہے تو میں انتظار کروں گا کہ جب یہ فوٹی کے اندر انٹر کرتی ہے تو اس کینڈل میں آ کر اس کینڈل میں آ کر اس نے فوٹی کو کروس کیا ہے مگر میں پھر بھی سیف سائٹ کو دیکھتا ہوا اس کینڈل میں آ کر بائے لیتا ہوں تو ہم لانگ پہ کلک کرتے ہیں اور آ کر ہم اس کینڈل میں آ کر بائے لے لیتے ہیں سٹاپ لس ہوگا ہمارا پریویس لو سے تھوڑا سے نیچے اور یہاں سے ہم ادھر تک آتی ہیں تو 2.59 کی ریشو سے اس نے مجھے ایک بہترین قسم کی بائے دی اب اس کے لیے میں نے جو ٹائم فریم ہے وہ یوز کیا ہے 15 مینٹس آر ایسے ہی لگایا ہے اب یہ جو انڈیکیٹر ہے یہ کیا ہے اس کے لیے آپ یہاں پہ انڈیکیٹرز میں آوگے آپ آ کے لکھا ہوگے NADA تو یہاں پہ آپ دیکھو کہ نیڈیریہ ویٹسن انویلپ لیکس ایلگو جس کے کومنٹس ہیں 10,638 جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو دیفنیٹلی یہاں پہ کومنٹس بڑھ چکے ہوں گے اس کے اوپر آپ آئیں گے اور اس کی سیٹنگ میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نہیں کرنی ہے جیسا ہے اسے ویسے ہی رہنے دینا ہے تو ہم نے یہاں پہ نیڈیریہ کو یوز کیا RSI کو یوز کیا اور بہترین قسم کی میں نے تین ٹریڈز لی ہیں اور اگر آپ یہاں پہ دیکھو تو میں نے کوئی بھی یہاں سے سپیسیفک ایریا چوز نہیں کیا کہ جہاں سے آپ کو دکھاؤں گا دیکھو بائی بند رہی تھی یا سیل بند رہی تھی جو اس کے ایک لاسٹ پیج تھا میں نے وہاں پہ یہ اپنے تین ٹریڈز لی ہیں تینوں میں بینیفٹ لیا ہے اب میرے پاس میں کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ کو بہترین کرپٹو پروجیکٹس کے ایرڈروپس ملتے ہیں کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں سے یوٹیوبرز ایرڈروپس کو کاپی کرتے ہیں اور آپ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں ان ایرڈروپس کو آپ لوگوں نے کیسے کلیم کرنا ہے جہاں سے آپ کیسے ان ایرڈروپس کو ون کر سکتے ہو اس کے لیے میں اپنے کیا ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائے گا اور تمام ایسی چیزیں سب سے پہلے میں اپنے ٹیلگرام چینل پر دیتا ہوں جہاں پہ آپ کو فری کے سگنلز بھی ملتے ہیں فری کے کرپٹو ایرڈروپس بھی ملتے ہیں اس کا لنک بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن سے لیں یا سرچ اپشن میں آ کر سی سٹار فائی ون ٹو ٹائپ کیجئے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتائیں سو دیٹ میں اس طرح کے اور ویڈیوز بھی لے کر آؤں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک نے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے ہنستے رہیے ہنساتے رہیے خوشیہ مناتے رہیے بہت شکریہ اللہ حافظ